السلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے دوہزار چوبیس میں جہاں آپ بڑے بڑے سوپر ڈوپر بلوگ بسٹر ڈرامے دیکھیں گے اور بس اس کا آغاز ہونے والا ایک کے بعد ایک بلوگ بسٹر ڈراما آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو وہیں دوہزار چوبیس کا سال پاکستان کی سینما انڈسٹری پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس دوہزار چوبیس میں کئی ایسی بڑی فلمیں آنے والی ہیں جو کہ پاکستان کی سینما ہسٹری کو بدل کر شاید رکھ دیں دوہزار تیس ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا نہیں رہا اور بلکل بھی اچھا نہیں رہا کوئی ایسی بڑی فلم جو کہ بلوگ بسٹر ہو سکتی ہو وہ نہیں لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کر سکی یہ کسی مووی نے بڑا بزنس نہیں کیا لیکن دوہزار چوبیس میں یمنا زیدی کی دھماکے دار مووی سے اس سال کا آغاز ہوگا اور پھر جو مقابلہ ہوگا یمنا زیدی کا آگے چل کر وہ بڑی سپر سٹارز یعنی مائرہ خان اور سنم سعید کی موویز سے ہوگا اور یہ کون کون سی موویز ہیں کب کب یہ ریلیز ہو رہی ہے اور پھر وہاج علی کی فلم کب آنی ہے دوہزار چوبیس میں اور وہاج علی کا مقابلہ پھر ہمائیوں سعید اور فواد خان سے اس دوہزار چوبیس میں کس طرح سے ہوگا اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی رہے چھبیس انوری سب کو یاد ہے ڈیٹ چونکہ جو ایک سلوگن تھا ایمنا زہدی کی مووی نایاب کا کہ نایاب نام یاد رکھنا وہ پھر بعد میں بن گیا تھا کہ ڈیٹ یاد رکھنا تو سب کو چھبیس جنوری کی ڈیٹ یاد ہے اور چھبیس جنوری کو نایاب بڑے کرینڈ انداز سے ریلیز ہونے جا رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ریلیز ہونے جا رہی ہے اور امید یہی ہے کہ ایک بڑا زبردست باکس آفیس کلیکشن نہ صرف پاکستان سے بلکہ اوورسیز سے بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی تو اب یہ مووی جو بینچ مارک سیٹ کرے گی وہ پھر آنے والی موویز کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اس کو میٹ کرنا چونکہ آگے چل کر عید اور بکرہ عید کا پھر ایونٹ آ رہا ہے اور پاکستان کے ان ایونٹس پر پاکستان میں بڑی موویز ریلیز ہوتی ہیں پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا پانچ پا چھے چھے موویز سیم ڈے ریلیز ہوئیں تو اس وقت بھی عمرو آیار عید پر آپ لوگ کے لیے ریلیز ہوگی اور اس میں سنم سعید کو آپ دیکھیں گے ایک بڑی ڈیفرنٹ مووی ہے تو اس مووی سے بھی بہت زیادہ امید ہیں اور توقعات ہیں کہ وہ بھی باکس آفیس پر بڑا دھماکہ کرے گی چونکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیا گیا ہے اور جو پروڈکشن ویلیو اس مووی کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی آؤٹ کلاس ہے پھر نیلو فر جو کہ مہرہ خان اور فواد خان کی مووی ہے ایک موسٹ اویٹڈ مووی ہے اور اس کی ریلیز ڈیٹ بھی امید یہی کی جاری ہے کہ اس سال کے شروع کے چار سے پانچ مہینوں میں ہی رہے گی یا تو اس کو عید پر ریلیز کیا جائے گا یا پھر اس کی ریلیز کا اعلان عید الازا کے لیے کیا جائے گا لیکن اس سال اس کی ریلیز ہونی ہے اور ٹیم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہے اب ایک مووی وہاج علی کو آفر ہوئی تھی اور ابھی تک اس مووی کے حوالے سے کنفرمیشن ہونا باقی ہے کہ کب اس کی شروع سٹارٹ ہوگی سال کے کس حصے میں وہ ریلیز ہو سکے گی چونکہ وہاج علی کی جو ابھی کمنٹمنٹس ہیں دو تین مہینے وہ تمام بڑے ڈراموں کے لیے ہیں ابھی اس وقت سن میرے دل کی شوٹنگ چل رہی ہے پھر تیرے بین سیزن ٹو میں وہ پہلے ہی موجود ہیں اور اس میں پھر ان کو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ان کی پرائیٹی ہوگی کہ وہ پہلے آنیا را جائے تو پھر اس مووی کو اب جو ٹائم مل سکے گا وہاج علی کا جو شیڈیول ہوگا وہ پھر شاید مارچ اپریل کے بعد ہی مل سکے تو اس کی ریلیز شاید ہم تھوڑا سا آگے جا کر جلائی یا آگست میں دیکھیں اور کسی ایونٹ پر ہی دیکھیں اور پھر ہمائیوں ساید کی بھی ایک دو موویز اس وقت پائپ لائن میں ہیں جن سے مطالق مزید کنفرمیشن اور ڈیٹیل سامنے آنا باقی ہیں ان تمام موویز سے ہٹ کر بھی کافی ساری موویز دوہزار چوبیس میں آ رہی ہیں جس میں چھتیز گڑ ہے جس میں دیلی گیٹ ہے اور کئی ایسی موویز ہیں جو کہ باقس آفیس پر بڑا دھماکہ کر سکتی ہیں اور ان تمام موویز کی جو ڈیٹیلز ہیں جو ان کی ریلیز ڈیٹس ہیں اور کس مووی کا کس مووی کے ساتھ کلیش ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر آنے والی کسی ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے کہ کون سی دس سے پندرہ بڑی موویز ہیں جو کہ دوہزار چوبیس میں آئیں گی اور کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں کہ بزنس وائز کون سی مووی ٹاپ پر رہے گی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی آئے گی پھر اس طرح کس طرح یہ لسٹ آگے بڑھے گی تو آنے والی ویڈیوز میں اگر آپ کمنٹ کریں گے اور اس خواہش کا اظہار کریں گے تو پھر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ